اسلام علیکم میں ہوں زاہد اباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیپ چینل ٹیش نیوز انفو امید ہے آپ سارے دوست جہاں پی ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا جب خیر ویڈیو کو لائک کیے جائے بیسکلی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے کچھ دوستوں کی خاطر جن دوستوں کو اے سپورٹ اپنے ریسیور میں ایڈ کرنا نہیں آ رہا آج ان کو بتائیں گے کہ اے سپورٹ کو وہ اپنے ریسیور میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے بہت ہی سیمپل سی سیٹنگ ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اور پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کو سمجھ سکیں اور آپ کی مطلوبہ ڈیمانڈ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سکرائب کر کے ضرور جائے گا اگر آپ کا کام ہو جائے اور اگر نہ ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتا جیجئے گا کہ آپ کے پاس کیا آئیشو آ رہا ہے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک لائک اکثر دوستوں کو نہیں پتا کہاں کرنا ہوتا ہے تو یہ لائک کا جو بٹن آپ کو دکھ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو سکر دینا ہے یہ ویڈیو ہو جائے گی آپ کی لائک لائک کرنے کے بعد یہ ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب کا اس کے اوپر آپ نے پریس کر دینا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو نوٹیفکیشن پہ کلک کی دیئے اور آل سے اس کو سیٹ کر دیجئے اس سے آپ کو تمام ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں قائدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو ٹی وی سکرین کی طرف لے کے چلتے ہیں ہم اپنے ٹی وی سکرین کی طرف پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ائر وائے سپورٹ یعنی ائر سپورٹ اچڈی آپ نے کیسے اٹ کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے جو بھی آپ کے پاس ریسیور ہو فنکشن سب میں سیم ہوتے ہیں آئیکون یہ جو آئیکون ہے ان میں تبدیلی ہوتی ہے بعض دفعہ اور یہ اب نیچے آ رہے ہیں بعض دفعہ اوپر آ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ اس سائیڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ اس سائیڈ پہ آ رہے ہیں ہر ریسیور کا اپنے حساب ہے آج کل جو ریسیور چل رہے ہیں جی اکس چیسر ازیرو پانچ یہ ان کے بالکل مطابق ہی ہے اور ان کے آئیکون ذرا اوپر آتے ہیں اس کے نیچے آ رہے ہیں اور ان کی یہ جو مین پٹی ہے یہ ذرا تھوڑی چوڑی آتی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں آپ نے چیک کیا کرنا ہے سب سے پہلے اوکے کا بٹن آپ پریس کیجئے گا اوکے کا بٹن پریس کرنے کے بعد یہ دیکھئے کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ایسی ایشیہ سیمن لکھا ہوا ہے میری جو ہے وہ سی ایشیہ سیمن پہ تین ہوئی ہوئی ہے ایشیہ سیڈ ٹھیک ہے آپ کی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے سی ایشیہ فائی پہ ہو سکتی ہے یا کسی بھی سیٹلائٹ پہ ہو سکتا ہے آپ کے کاریگار نے آپ کو اسی ایشیہ تین کر کے دی ہو اچھا مینیو اکثر رسیورز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے یہ سیٹلائٹ والا یعنی انسٹالیشن والا جہاں بھی آپ کا انسٹالیشن لکھا ہو انٹینن سیٹ اپ لکھا ہو تو آپ نے بھی فکر ہوگی اس میں ٹی پی لیسٹ ٹرانسپونڈر لیسٹ اس طرح لکھا ہوگا تو آپ نے ٹی پی لیسٹ میں چلے جانا ہے یہ دیکھئے یہ ہماری ہے ٹی پی لیسٹ ٹھیک ہے ٹی پی لیسٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ کافی ساری سیٹلائٹ ہمارے پاس آگئی ہیں اب یہ ہماری سیٹلائٹ نہیں ہے جس میں ہمارا اے ایر وائی چل رہا ہے جس میں ٹیون ہے جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا میرے رسیور کی وہ ایشیا سیون ہے آپ کی مختلف بھی ہو سکتی ہے جاری گھر پیٹی پینڈ کرتا ہے نا وہ کی سیٹلائٹ پر آپ کو ٹیون کر کے دیتا ہے موسٹی یہی ایشیا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ایشیا پہ آکے یہ دیکھیں یہ سی ایشیا آگیا پٹی پی لی اس طرف ہے میں نے اس طرف لانی ہے اگر آپ کا یہی رسیور ہے تو آپ اس بٹن پہ پریس کریں گے یہ والے پہ ٹھیک ہے اگر نیو جی اکسی ایسا 05 ہے تو اس کی آٹومیٹک لی پٹی جائیں ہوگی یہ یہاں پہ کر لیں اس رسیور میں بہت ساری ساری فریکوینسیز ہمارے پاس ہیں اس رسیور میں بہت ساری فریکوینسیز ہمارے پاس ہیں اب ہمیں مطلوبہ فریکوینسی دونڈنے میں وقت لگ سکتا ہے ہم نے شارٹ کٹ آزمان ہے شارٹ کٹ جو ہے وہ مارنا ہے شارٹ کٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا بے فکر ہو کہ آپ لوگ شارٹ کٹ میں آئیے گا اپنی مطلوبہ سیٹلائٹ ٹرانسپونڈر لسٹ ٹیپی لسٹ اس کو کہتے ہیں اس میں آکے تو یہ ریموڈ پہ گرین بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے یہ نیو ونڈو ایک آگئی نیو ونڈو آپ کے سامنے آ چکی ہے اب اس میں ہم نے لکھنا ہے چار زیرو چھے زیرو لکھ دیا پھر اس کے بعد آنا ہے سیمبل ریٹ پہ سیمبل ریٹ پہ ہم نے لکھنا ہے دو پھر لکھنا ہے چار بار چھے چھے ایک دو تین چار یہ ہم نے لکھ دیا اب اس کی پولیریٹی جو ہے وہ ہوگی ورٹیکل اچھا لکھنے کے لیے یہ سارے نمبر اس پہ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک سے لے کے نو تک ان سے آپ لکھ سکتے ہیں اور پولیریٹی اچھ ہے یہ والا بٹن پریس کریں گے یہ والا کریں گے تو یہ وی ہو جائے گی یہ دیکھیں وی ہونے کے بعد پھر آپ یہ نیچے والا بٹن پریس کر کے اس کو سیو کریں گے سیو پہ آکے آپ نے یہ والا اوکی والا بٹن پریس کر دینا ہے اوکے سے یہ سیو ہو گئی اب یہ دیکھیں کہ ریسیور ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی فریکوینسی ہوریڈی اس ریسیور میں موجود ہے آپ کو نہیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ ڈریکٹلی اسی فریکوینسی پہ پہنچ جائیں گے میں بھی یہی چاہ رہا تھا ظاہر سی بات ہے آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں ہم ڈریکٹلی اسی فریکوینسی پہ پہنچ جائیں تو ہم نے بغیر تاخیر کیے ییس کر دینا ہے ییس کرنے کے بعد اب ہم فریکوینسی پہ پہنچ گئے ہمیں اپنی فریکوینسی مل چکی ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے یہ دیکھئے آپ کو یہاں بٹن نظر آ رہا ہوگا سرچ کا یہ دیکھئے سرچ بلیو بٹن پہ سرچ کا ریموٹ پہ وہی والا بٹن یہ رہا بلیو یہ والا ہم پریس کریں گے یہ دیکھئے یہ پریس کرنے کے بعد ایک اور ونڈو ہمارے پاس نکل آئی ہے ایفٹی ای آن لی اس کو نو رکھنا ہے اس کو نو رکھنا ہے اور نیچے آ جائیے سکین چینل میں سکین چینل میں ہم نے اس کو کرنا ہے ٹی وی چینل یا آل پہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ آل پہ بھی رکھ سکتے ہیں آل چینل پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو نیچے آ جائیں نیٹ ورک سرچ آپ کی آف ہی رہے گی پھر اسی بٹن سے اس کو نیچے لے کے آئیے یہ ایک بار اور یہ دوسری بار نیچے لے کے آئیے اب اوکے والے بٹن پہ اوکے سے پریس کرنا ہے یعنی اس بٹن پہ ہم نے اس بٹن سے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں پریس کیا ٹیوننگ سٹارٹ ٹیوننگ ہماری ہو چکی ہے سرچ اینڈ ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے تیرہ چینل آ چکے ہیں آپ ان کو ایڈ کر لیتے ہیں ہم سمپلی ایکزٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایکزٹ کر دیا ایکزٹ کرنے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی چینل مینجر اس کو کہتے ہیں یا اپنا چینل لسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس فیڈ ہے ایئر وائز زندگی ایئر وائز ڈیجیٹل اور یہ رہا اے سپورٹ آٹھ نمبر پہ موجود ہے ہم اس کو اوکے کر لیتے ہیں آپ کا ڈیفرنٹ نمبر پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا شروع سے آخر پہ بھی آ سکتا ہے مطلب آپ جب نئے ٹیون کریں گے تو آپ کو لاسٹ نمبر پہ ملے گا پہلے نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا میرے پاس تو ایشیا کے چینل صرف اتنے ہی ہیں آپ کے پاس تو مکمل سیٹلائٹ ٹیون ہوگی آپ کے پاس یہ تھوڑا انڈ میں جا کے ملے گا ٹھیک ہو گیا نمبر اس کے چینج ہوں گے یہ نہ سوچے گا کہ آپ کو یہ آٹھ پہ ملے دیکھیا آپ بہت سمپل اور ایزی میتھڈ ہے آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں یہ نہیں کسی بھی سیٹلائٹ کی ٹیوننگ کر سکتے ہیں ٹیوننگ کرنے کا بھی آسان طریقہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سیٹلائٹ کی ٹیوننگ کریں تو یہ ایشیا جو ہے اس کی ٹیوننگ ہمیشہ ایف ٹی اے پہ ہوتی ہے یہ دیکھیں ایف ٹی اونلی جیس کر دیں گے آل چینل پہ آپ ٹی وی چینل کر دیں آپ کو ریڈیو چاہیے تو آپ آل چینل کر دیں اس کے بعد بلائنڈ سرچ پہ اوکے کریں گے تو آپ کی سمپلی ٹیوننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری آج کی پسند آئیے اور لائک جار ضرور کر دیا کریں کم سے کم اس پہ میں نے ایک ہزار لائک قائم رکھا ہے وہ کمپلیٹ ضرور کروا دیجئے گا بہت شکریہ انچالا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تابتہ کی اجازت دیجئے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر کسی اور رسیور کی سیٹنگ جاننی ہو تو ہمیں یاد کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ